ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سبھی کو سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور فینس اس ویڈیو میں بات کریں گی گروپ ڈی اگزام سے جڑے تین چار امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں دیکھو میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں آپ لوگ جو کمنٹ کرتے ہو انہی میں سے میں جو زیادہ کمنٹ ہوتے ہوں اسی کے ادھر پر ویڈیو بناتا ہوں ابھی فلال میں بہت زیادہ کمنٹ اس بات کو لے کر آ رہے ہیں جیسے میں نے اپنی پچھلی تین چار ویڈیوز میں ڈیسکس کیا ہے کہ کیا پچاس نمبر والوں کا سیلیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا تو کافی لوگ بولنے کے صرف پچاس کا نام تو آپ لے رہے ہو پچاس سے نیچے بھی تو بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لئے آپ کچھ نہیں بولنے ہو تو سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ بھئی کیا پینتالیس نمبر یا پھر چالیس نمبر والوں کا بھی سیلیکشن ہو سکتا ہے کیا وہ پیٹی کی تیاری کریں یا پھر نہ کریں تو دیکھو جیسا کہ میں نے پچھلے تین چار ویڈیو چیز میں ایک بات آپ کو بولی ہے کہ جو نورملائزیشن ہے نا یہ کچھ بھی کھیل کو چینج کر سکتا ہے یہاں پر کٹیگری وائز اگر دیکھا جائے مان لوگ کہ آپ لوگ ایسی ایسٹی کٹیگری میں اور چالیس نمبر ہیں تو ڈیفریٹلی آپ کو بھی پیٹی کی تیاری کرنی چاہیے ہمیں یہ بولوں اگر کی یو آر کٹیگری میں چالیس نمبر پر آپ تیاری کریں تو تھوڑا سا جاتی ہوگی کیونکہ سبھی کو پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یو آر کا کٹ آف میکسیمم رہتا ہے ٹھیک ہے تو یو آر تو چالیس نمبر پر تھوڑا سا انساف ہے لیکن واقعہ اگر آپ ایسی ایسٹی کٹیگری سے ہیں اور چالیس نمبر پینتالیس نمبر آپ کے بن رہے ہیں تو بلکل آپ کو پیٹی کی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ میں نے اپنے لاسٹ ویڈیو میں بھی ایک بات بولی تھی کہ دیکھو جو آپ کا نورملائیزیشن ہے نا یہ کہنے کو پرسنٹائل نورملائیزیشن ہے لیکن نمبر یہاں بھی بڑھتے ہیں اور کس طرح سے بڑھتے ہیں وہ میں ایک ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں ٹھیک ہے نا شفٹ کو ایک ویڈیو کیسے کیا جاتا ہے اسی ویڈیو میں ایک سوال یہ بھی ہارا تھا کہ آپ نے تین شفٹ کا ایکزامپل لے کے تو بتا دیا کیسے ایک ویڈیو کر لیں گے لیکن شفٹ تو بہت زیادہ ہوتی ہے تو دیکھو جو چیز میں نے یہاں پر اپلائی کری تھی تین شفٹ پر وہی پھر اپلائی کی جاتی ہے یعنی کی جیسے اٹھارہ ساری کو جیسے میرا ایکزامتہ دو اٹھارہ ساری کو جتنی بھی شفٹ ہوئی ہے اس طرح سے ان سب کا ایوریج نکال کے اور ایک سکور تیار کیا جائے گا یعنی کی جو میں نے آپ کو تین شفٹ میں بتایا تھا وہی اوورول سبھی شفٹ میں لگتا ہے اس طرح سے ایک ویڈ کی جاتے ہیں مارکس ٹھیک ہے نا اور پھر وہی سارا زون وائز لگ کے بسیقلی کٹ آف بنتا ہے باقی اس کو دیکھو پوری طریقے سے سمجھانا بلکل مشکل ہے میرے لئے کیا سبھی کیلئے مشکل ہے کوئی کتنا ہی بڑا ٹیچر ہو اس کو ڈیٹیل میں نہیں سمجھا سکتا کیونکہ پورا ڈاٹر ریلوے کے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پنتالیس پچاس نمبر بھی ہیں پچاس سے نیچے بھی ہیں تو اپنی کیٹیگری کے کارڈنگ آپ لوگ دیکھو اپنے زون کے کارڈنگ تھوڑا سا دیکھو اور تیاری کرو باقی نورمالیزیشن کا کھیل ایسا ہے کہ کسی کی بھی قسمت بدل سکتا ہے اب بات نورمالیزیشن کی اگر ہو رہی ہے تو نورمالیزیشن کے پرانے فارملے کو لے کر کچھ لوگ کہہ رہے گی پرانا فارملہ زیادہ اچھا تھا اٹلیسٹ اس میں جس کے چالیس نمبر تھے اس کو بھی امید تھی کہ اسی نمبر نبی نمبر تک چلے جائیں گے سیلیکشن ہو جائے گا اور بلکل یہ بات صحیح ہے ایسا ہوا بھی ہے میں نے تو بہت سارے لائیو ایکزامپل ایسے دیکھے ہیں جن کا چالیس نمبر پچاس نمبر تھے اور نائنٹی فور یا پھر ایکسو چودہ نمبر ایسے ہنڈر کو بھی کروس کر گئے تھے اتنی زیادہ نمبر بڑھ گئے تھے تو کافی لوگوں ایسا لگ رہا ہے کہ پہلا فارملہ ہی ٹھیک تھا دیکھو یہاں پر میں آپ کو بہت چھوٹے سے ٹائم پیریڈ میں بتا دیتا ہوں دونوں میں کیا ڈیفرینشیشن ہے دیکھو سب سے پہلے میں بات کروں پرانے فارملے کی پرانے فارملے میں محنت سے زیادہ قسمت کام کرتی تھی مطلب کی محنت وہاں پر اتنی معنی نہیں رکھتی تھی اگر آپ نے بہت محنت کی ہے آپ کا ہارڈ شفٹ میں آگیا کچھ بھی آپ کے نمبر کم رہ گیا اس کے بعد قسمت پر ڈیپینڈ ہو جاتا تھا پوری طریقے سے کہ بھئی قسمت اچھ ہوئی تو آپ کے نمبر بڑھ جائیں گے لیکن اس والا جو فارملہ ہے نا اس میں قسمت اور محنت دونوں کام کریں گے دیکھو کیسے کریں گے کیونکہ یہ آپ کا پرسنٹائل بیز نورمیشن ہے یہاں پر کیا ہے کہ شفٹ وائز ایکول کیا جا رہا ہے جو ٹوپر ہے وہ ٹوپر ہے جو نیچے ہے وہ نیچے ہے پھر اس کو پوری کمپلیٹ شفٹ میں نکالا جا رہا ہے کہ آپ ٹوپر ہیں یا نہیں ہیں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر اگر ایک سٹوڈنٹ نے تھوڑی زیادہ محنت کی ہے اس کے نمبر باقی سٹوڈنٹ نے زیادہ ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اس سے اوپر رہنے کے چانسز ہیں کسمت یہاں بھی کام کرے گی اگر آپ کی شفٹ ہارڈ شفٹ میں کاؤنٹ ہو جاتی ہے تو نمبر آپ کے بڑھ جائیں گی ایزی شفٹ میں کاؤنٹ ہو جائے گی تو نمبر گھٹ جائیں گی یہ والا فیکٹر پرانے فارملے میں بھی تھا لیکن پرانے فارملے میں محنت اتنی زیادہ معنی نہیں رکھ رہی تھی کیونکہ وہاں پہ ایسا دیکھا گیا تھا کہ چالیس نمبر پتہ نہیں کس طریقے سی نمبر بڑھائے گئے تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں میں ہم لوگ جو ہے ڈیفرنس فائن کرنے کی کوشش کریں تو سیدھا سا ڈیفرنس ہے کہ پرانے فارملے میں کسمت زیادہ کام کرتی تھی اس والے فارملے میں آپ کی محنت پلس آپ کی کسمت دونوں مل کے کام کریں گی تو میرے کارڈنگ تو یہ والا فارملہ تھوڑا سا بیٹر ہے اگر آپ نے تھوڑی زیادہ محنت کی ہے تو آپ تھوڑا سا رینک میں اوپر رہیں گے اس کے بعد آپ کی کسمت اچھی ہوئی تو آپ کے نمبر تھوڑی زیادہ بڑھ جائیں گے اور آپ لوگ پرسنٹائل میں سیلیکٹ ہو جاؤ گے یہ میں نے آپ کو بہت سیمپل لینگویج میں بتا دیا ہے اب ایک اور سوال یہاں پر پوچھا زیادہ دکل میرے پاس ٹیلیگرام پر بھی کسی نے پوچھا تھا کہ سر جو آپ کی ٹریکمنٹ کی پوسٹ ہوتی ہے مجھے وہ نہیں چاہیے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا دیکھو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ جو پوسٹ اللہٹمنٹ ہوتا ہے نا میں آپ کو بتا دوں وہ تین چار فیکٹر پر انکلوڈ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کی زون میں ویکنسی کتنی ہے آپ کے مارکس کتنے آئی ہیں اس کے بعد آپ کا میڈیکل سٹینڈر اور اس کے بعد آپ کی پریفرنسی یہ ساری شیجے دیکھی جاتی ہیں اب ان کو مینج کر کے ہی آپ کو ایک پوسٹ دی جاتی ہے لیکن کافی لوگ کا یہ سوال ہے کہ سر ٹریکمنٹ ہی کیوں ملتی ہے زیادہ سٹوڈینٹ کو کیونکہ 2018 میں بھی ایسا دیکھا گیا کہ بہت اچھے اچھے مارکس لانے کے بعد اور پریفرنس میں ٹریکمنٹ کو نیچے بھرنے کے بعد بھی ان کو ٹریکمنٹ مل گئی اس کا سیدھا سا اگزامپل یہ میں کہہ سکتا ہوں یا سیدھا سا انصر اس کا یہ کہہ سکتا ہوں بھائی دیکھو جو پوسٹ زیادہ ہوں گی وہ زیادہ سٹوڈینٹ کو ملے گی ٹریکمنٹ کی پوسٹ اس بار بھی چالیس ہزار کے قریب ہے پوری ایک لاکھ میں سے تو اویس سی بات ہے کہ چالیس ہزار ٹریکمنٹ کی پوسٹ ہے تو چالیس ہزار سٹوڈینٹ کو تو وہ پوسٹ ملنی ہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا سیدھا سا انصر ہے باقی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے نمبر آپ کو میڈیکل سٹینڈرڈ اور آپ کی پریفرنس تینوں چاروں چیزوں کو دیکھ کے آپ کو پوسٹ دی جاتی ہے ایسا مت سوچ کے بیٹھنا کہ پہلے نمبر پر جو آپ نے پوسٹ دی آپ کو وہی ملے گی آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ اپنی شیفٹ میلی بھول ٹاپر بن گیا آپ کا میڈیکل اس کو سوٹ کرتا ہے تو بیسکلی آپ کو وہی پوسٹ مل جائیے لیکن کہنا یہ چیزیں تھوڑا سا جو ہے مکس اپ ہو جاتی ہیں تو اس بات کو لے کر ڈاؤٹفل نہ رہنا کہ یہ پوسٹ ملے گی وہ پوسٹ ملے گی جو بھی مل جائے اچھا ہے پھر بعد میں پوسٹ چینج بھی ہو جاتی ہے ٹریکمن بھی اگر مل جاتی ہے تو میوچول وغیرہ لیتے ٹائم آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی بڑی دکت والی بات نہیں ہے تو یہ کچھ آپ کے ڈاؤٹس تھے کچھ کوئیری اس تھی میں نے اس ویڈیو ملی ہے امید کرتا ہوں آپ کے ڈاؤٹس میں کلیر کر پایا ہوں گا اگر آپ ایسی ہیلپفل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینج کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو جرور پیس کریں